اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے میں امید کرتا ہوں واکھری سے ہوں گے اللہ کے فضل اور رحمت میں ہوگے ناظرین آدمی بیان لے کر آئے ہیں مفتیس سلمان عزیز صاحب کا بہت دبردست اور اچھا بیان ہے ناظرین جو چودی عربیہ کے لئے ہلاکت ہونے والی ہیں پوری چودی عربیہ جو عرب ملک ہے سارے کے سارے پورے پورے ہلاک ہونے والے ہیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس پر بیان ہے حضرت مفتیس سلمان عزیز صاحب کا بہت خوبصورت بیان ہے جو ڈیٹھ سو سال پہلے جو اسلامی نجام چل رہا تھا چودی عرب میں بہت ہی اچھا چل رہا تھا کیسے چل رہا تھا اس کے بارے ہم سنیں گے اور ابھی ان کی جو تباہی ہے گانا ہے کودنا ہے ناچنا ہے فیسٹیبل ہے یہ سب کس تو ہو ہی رہا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے جو ڈیٹھ سو سال پہلے کتنا نجام اچھا تھا کیا کیا چیزیں تھیں وہ چیزیں آپ اور ہم بیان سنتے ہیں مفتیس سلمان عزیز صاحب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے قیامت کے قریب جو مومنین کی جماعت ہے وہ کیسے ختم ہوتی چلی جائیں فرمائے گا پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے اللہ علیہ وسلم یعنی جو پوزیٹو حکم دیتے تھے میاں تم یہ کرو تم یہ کرو بھلائی کی طرف بلاتے تھے یہ کم ہو جائیں گے اور برائیوں کی طرف بلانے والے لوگ آ جائیں گے ان کی کسرت ہو جائیں گے پھر چند دنوں کے بعد امت میں وہ جماعت آئے گی جو برائیوں سے روکتی تھی وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گے پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے چلے جائیں گے وہ میں سمجھتا ہوں چند لوگ بچے ہوں گے جو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں ورنہ اکثر لوگوں کی عادت تو یہی ہے ہمارے نوجوانوں کی برائیوں کی دعوت عام کی گئی ہے اب روکنے والے ابھی بھی موجود ہیں لیکن حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے بلکہ برائیوں کو کرنے والوں کو کرنے دیا جائے گا اجازت عام کر دی جائے گا اجازت عام کر دی جائے گا برائیوں سے روکنے والا دور ختم ہوتا چلا جائے گا میرے عزیزوں اس کے بعد آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ حجاز نجد عرب شریف جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی ونہ وہ عرب شریف ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے مولد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پاک ہے عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اچھائیوں کا حکم دیتے تھے آپ کو پتا ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا الامر بالمعروف انہی انی المنکر نام سے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا قرآن پاک میں الفظ آیا ہے اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا پولیس ڈپارٹمنٹ اور ان کو فلی آتھوریٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا الامر بالمعروف انہی انی المنکر والے ڈپارٹمنٹ ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزیٹ کیے ہوں پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے عوقات میں یہ اپنی کار لے کر گھومتے تھے سادی دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں صرف عبادت ہوگی عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے نمازوں کے عوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے شیٹر بند کرتے تھے یہ حالات تھے ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا احتمام کرنا اور دعوت دینا یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو خلافت عثمانیہ کا دور ہو یا ان سے پہلے خلافت اببہ بنو عباس خلافت عمویہ یا خلافت راشدہ ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھی کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے زینہ میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا بڑی سخت سزائیں تھی جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے سمین کے اوپر فساد نہ ہو عمر بالمعروف نہیں انی المنکر پورا وہاں پر موجود تھا حالات نے ایسے کروٹ لیا یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے مشکل سے پانچھے سال کا عرصہ گزرا ہوتا سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پوری طور پر اس کو پلٹ دیا اب وہ عمر بالمعروف نہیں انی المنکر یہ سب ختم کچھ نہیں نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گربتار کر کے اندر ڈال دیا جائے گا میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی وہاں کے رہنے والے چار سو سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں سب اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں گانے بازے موسیقی یہ سب نہ کرو اسلام میں حرام ہے یہ سب ختم ہو گیا یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو عمت میں سے ختم ہونے والی عمر بالمعروف ختم کر دیا اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں ہے ان کو وہ تو جا چکا تھا لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جمع کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس بامانے میں کیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی قتل و غارت تو ہوئی ہے عرب شریف میں لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا دانس کلب کو اور ننگاپن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا اتنی حیاء اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کے جنگوں میں لڑائیوں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے لیکن حیاء سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹن ہو گئے اجازت شدہ ہو گئے بڑے بڑے باہر سے بلا کر کنسٹ کروائے جائیں بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس کو بلا کر انہیں ننگا ناچ دکھائے جائے مرد و زن کا اختلاط عام کیا جائے عورتیں مرد ایک ہی ساتھ ناچیں یہ وہی سعودی ہے جس میں آج ہر چیز رواج پا رہی ہے وہاں بیچ بنا ہی جاری ہے جہاں ننگے سوئیں گے اور انہوں نے سارے یورپین کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو عام کر دیا پانچ منٹ میں کوئی ویزہ بنا کر کے سعودی جہاں چاہے گھوم سکتا اس خطے کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا تھا کہ یہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے آج تک لکھا ہوا تھا اب یہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں عورتوں کا حجاب ختم ہو جائے کچھ نہیں جیسے رہنا چاہیں وہ ایسی رہیں پابندی نہیں ہے نماز کے عقاد میں جو پابندی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا کہ نہیں آپ نماز کے وقت میں اپنی دکان جانی رکھ سکتے ہیں بازار کریں جو کچھ کرنا ہے کریں اسلامی ملک تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسایا وہ معاشرہ تھا دنیا میں خرابیاں پھیل یہ پھیل رہی ہیں لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ زمین پر میرے آقا آرام فرما اس زمین کو ان ظالموں نے اپنے پنجوں سے برباد کر رکھا اتنا ہی نہیں میرے عزیزو انہوں نے ازانوں کی آواز کو کم کروا دیا کون غیر مسلم سننے والا تھا ہنڈرڈ پرسن مسلمان تھے لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندی آئی کہ ازانوں کی آواز کو کم کر دیا جائے غیر ضروری ہے جس کو اوقات معلوم ہے وہ خود نماز کیلئے چلا جائے گا وقت پر تیز آواز سے ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے کن کن چیزوں کو یہ روکتے چلے گئے یہ وہی زمانہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ برائیوں سے روکنا تو ختم انہوں نے برائیوں کو نیکیوں سمجھنا شروع کر دیا آج آپ کو بتائے پہلی مرتبہ تاریخ میں ان کی کرسماس ڈے پوری سعودی عرب میں دھوم دھام سے منائی گئی دھوم دھام سے منائے گیا اس میں باہر سے ایکٹر اور ایکٹریس اور گلوکار بلائے گئے ابھی ہیپی نیور منانی کی تیاریاں ہیں مجھے اس بات کا سوال ہے میرے عزیزو ہم جب آواز اٹھا دیتے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی منانے دیا جائے تو ان کے آن سے شرک اور بدد کے فتوے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منانا جائز نہیں اسلام میں ثابت نہیں اور کرسماس منانا جائز ہو گیا ہیپی نیور کے لیے پورا ملک سجانا جائز ہو گیا میں آج سے کافی سالوں پہلے سے اپنے خطابات میں یہ کہتا آیا کہ اے میرے عزیزو جن کو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ حقیقت میں نہ ایمان والے ہیں نہ مسلمانوں کے مسیحہ ہیں ان سبوں کی لنک اسرائیل اور یہودیت سے جڑی ہوئی ہے اس لیے کہ انہوں نے چن چن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو تو ختم کر دیا لیکن یہودیوں سے ریلیٹر جو چیزیں ہیں سعودی میں اس کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے اس کو ہولی پلیسز کہہ کر کے یا محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ سمجھ کر کے اس کو ریزرگ کر دیا گیا یہ حالات جو تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ قیامت قریب آ چکی اور اگر آپ بھی اپنے درمیان یہ دو عادتیں چھوڑ دو گے تو تباہی کے دہانے پر جاؤں ان کو مت دیکھنا کہ وہ پورے سعودی کو بدل کر کے بھی آج کامیاب کامیاب کچھ نہیں وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے کسی پاکیزہ مقام میں رہنے کی وجہ سے نہیں اگر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کہ بے ایمان ہو گیا دوزخ میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اگر بے ایمان ہو گیا لیکن آپ اس کو آئیڈیال اور موڈل نہ سمجھیں کہ سب کچھ تو وہاں ہو رہا ہے اب یہاں پر بھی کر لیں گے ان پر عذاب آنے والا ہے میں حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظیں صرف جملے نہیں میرے عزیزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِلُ لِلْعَرَبْ لِنْ شَلْ مِنْ قَدِ قِطَرَةً حضورﷺ نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے حضورﷺ فرماتے ہیں تباہی ہے عربوں کے لیے ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں بہت قریب ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اکشاعت فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلیں بدھ پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں کچھ قبیلیں ایسے ہوں گے جب بدھ پرستی کریں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں وہ بھی دیکھا ہم نے انہوں نے تو مندلوں کی وہاں پر اوپننگ شروع کر رکھی ہے کون کرے گا اس میں پوجا پاٹ کون کرے گا جب آپ پورے کے پورے مسلمان کنٹری کے ہو تو پھر یہ عبادتیں کون کرے گا جائر سی بات ہے کہ ان کے اندر شرک اور کفر آ چکا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا وَيْلُ لِلْعَرَبْ عربوں کے لیے انقریب تباہی ہے من شر انقجق طرف ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں بہت قریب ہو رہے ہیں عزیزہ نگرہ بھی یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں امیر سمجھے جاتے ہیں مجھ دیکھو یہ ساری چیزیں ان کا سکون غارت ہے ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے وہ کروڑنی عربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے لیکن آپ خیر منائیں اور آپ وقر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے تم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہو اس لیے کہ ایمان ہے قلب میں اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وفاداری ہیں ہم غداری نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس بات کا اتنا احساس بھی تمہارے اندر جوئے یہ سب سے بڑی دولت ہے ان ظالموں نے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کو پورے طور پر ختم کر دیا اور اگر آپ بھی یہ دو چیزیں اپنے قوم سے نکال دیں گے تو اسی تباہی کی طرف آپ بھی جائیں اس بربادی کی طرف آپ جائیں گے میں آپ کو بتاؤں آج آپ اتنا ہی دیکھ رہے نا کہ یہ پیٹرول ہے ان کے پاس ڈیزل ہے ان کے پاس سب کچھ ہے اور پیسہ ہی پیسہ ہے پیسہ ہی پیسہ ہے سارے لوگیں سمجھنے عرب میں جانا چاہیے انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے ان کو ساب زمین پھار کر کے دیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں اور بھی میرے آتھانے برمایا ہے اتنا ہی نہیں صرف پیٹرول ڈیزلی نہیں ملائے ان کو گیس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے آج جہاں قتل و غارت ہے نہتے لوگ ہیں غریب ہیں ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے لیکن سبہ میرے کاک چوس رہا ہے کھا رہا ہے ان کو اور بھی دیا جائے گا اور بھی دیا جائے گا حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا جو بھی وہاں پر لالچ نارے پار ہے تو ہم بھی توڑا کھرچ کر کے لے کے آ جائیں ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے اور اللہ کے عذاب میں گربتار بھی ہو سکتے جب نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے اس سے بھی بڑا مال آئے گا لیکن آئیڈیل تمہارے لیے یہ لوگ نہیں ہیں تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اور ان کے فرزان صحابہ کی ذات انہیں دیکھیں ہم اپنی زندگی گزارے ہیں آج یہ دو چیزوں کی طرف میں تنبیق کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دینا شروع کریں اور برائیوں سے روکیں جتنا ہو سکے قیامت کے دن ایک بندہ جو تمہارا پروسی ہوگا وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا حیث نماز کے لیے آئے نا ایک شخص مقدمہ کرے گا وہ بے نمازی تھا اسے پکڑا جائے گا اور اسے دوزق کی طرف فرشتے کیچ رہے ہوں گے وہ کہے گا رب زلجلال میرا پروسی تو آج جنت میں جا رہا ہے کہا وہ نمازیں اس کی تھی پوری نماز پڑھتا تھا تو وہ کہے گا اے رب زلجلال وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن زندگی پر کبھی مجھے ایک بار بھی نماز کے لیے بلایا نہیں تھا تو اسے بھی روک لیا جائے گا اسے بھی روک لیا جائے گا کیا تیرا حق نہیں تھا کہ تو اپنے پروسی کو اچھائی کی دعوت دے اس لیے کہ تو خیر امت میں سے تھا تم اچھائیوں کا حکم دینے والے لوگ تم دیکھ کر کے بھی خاموش کیسے رہ سکتے ہو کسی کو دیکھو تو اسے نماز کی دعوت دینا یہ اچھائیوں کا حکم ہے اخلاق خیر اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا یہ تمہاری خصوصیت ہے ہم ہوتا یہی تھا بچپن میں اپنے بچوں کو باہ بار سکھاتے تھے تمیز اخلاق کیا ہے یہ اچھائیوں کی دعوت تھی یہ بھی ختم کر دی آج مہاشرے سے آج آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور انہی کے درس دو کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے مسافہ کرو تو کس طرح کرو ابھی تو یہاں پر سکاتے ہیم شیک کرو بیٹا کس کے طریقے تم جال رہے اس کے اندر ہاں اس کو تینکیو بولو بیٹا سات چیزیں تم نے انگریزوں کی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی ڈال دی خاص طور پر میرے مصطفیٰ گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ اس بچے کو بچپن سے ہی یہ تربیت یا اخلاق خیر کی دعوت دینی چاہیے لقمان حکیم لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے نام سے پوری سورہ آئی ہے اکیس و پارے میں کس وجہ سے جانتے ہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو اوہ نصیحتیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا عُونَيْهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا یہ نصیحتیں جو بات بیٹے کو کرنا چاہیے اے بیٹے نماز ہمیشہ پڑھنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی دی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَنْحَعْنِ الْمُنْكَرْ وَاسْبِرْ عَلَى مَا عَسْحَاوَكْ اچھائی کی بات کرنا برائیوں سے روکنا اور جو مسیدت آئے اس پر صبر کرنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہنا کہتے ہیں اے بیٹے اگر برائی تو رائی کے دانے کے برابر بھی کرے چاہے وہ آسمانوں میں جا کر کرے گا یا زمین کے اندر جا کر کرے گا یعطی بھی اللہ اللہ وہ تجھے سامنے لاکر دکھائے گا یہ بیٹے کو نصیحت ہے کس کی بات کی یہ اچھائیوں کا حکم تھا یہ عمر بالمعروف ہے اتنا ہی نہیں اور آگے آئیتیں اگر میں پڑھوں چھوٹی بھی باتوں کا ذکر ہے باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو بیٹا جب بات کرنا نا لوگوں سے تو مو مور کر کے بات نہیں کرنا ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے ادھر ہے یوں مو کر کے بات کر رہا ہے پیچھے یہ غرور و تقبر کی علامت ہے گھمند کی علامت ہے بات کریں تو عجیزی و انکساری کے ساتھ آمنے سامنے بات کریں یہ قرآن کا حکم ہے اور زمین پر اکڑ کر کبھی مت چلنا باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے جب چلنا تو دھیمے انداز میں چھنو زور زور پہر پٹک کر کے نہ چلنا کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہ تربیتیں دی ہیں کیا ہم اپنے بیٹوں کو یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں نہیں قرآن کے احکام ہیں یہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو بات کرنا تو دھیمی آواز میں بات کرنا اس لیے کہ چلہ چلہ کے بات کرنا اللہ کو ناپسند ہے اور سب سے ناپسند آواز گدھے کی آواز ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ سب باتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی ہیں اور اس کو قرآن میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دیا عمر بالمعروف کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے باپ اپنے بیٹے کو پیر اپنے مرین کو استاد اپنے شاگرد کو آقا اپنے غلام کو مزدور کو وہ چب تک طاقت رہے اچھائیوں کی بات کرتا رہے اسے اچھائیوں کی دعوت دیتا رہے اور رہی بات دوسرے نمبر پر برائیوں سے روکنا اس کو بھی کبھی ختم ہونے نہیں دینا یہ بہت دینجر چیز ہے اگر ختم ہو گئی تمہارے اندر سے اللہ کا عذاب آ جائے اگر برائیوں کہیں دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے نہیں تم مور سے تو روکو زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دن سے ان کا بائیک آٹھ کرو کیا آج سے میں تم سے نہیں ملوں گا تم یہ کام کرتے ہو یہ برائیوں سے روکنے کے طریقے بتایا گیا تاکہوں سے احساس ہو کیوں روک رہے ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں دو کاموں کی وجہ سے اس سے بھی محبت ہے آپ کو اس لئے روک رہے ہیں ایک تو زمین میں فساد نہیں ہونے چاہیے اور دوسرا میرا بھائی جہنم میں نہیں جانا چاہیے یہ فکر ہے نا ہماری ہم برائیوں سے کیوں روکنے آئے کیا فرق پڑتا ہے اس لئے کہ میرا بھائی برائی کر کے دوزخ میں نہ جایا ہے یہ احساس ہو ہمیں یہ فکر ہو برائیوں سے روکنے کی عادت جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے سنو ایک حدیث احبات میں جبرائیل امین نے ارز کیا حضور پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا مجھے میں اس بستی پر عذاب لے کر اترا لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ تھا باقی سب گنے گار تھے نافرمان تھے بہت سارے گناہوں میں مبتلاتے لیکن یہ ایک بندہ تو نیک تھا اتنا نیک تھا کہ اس نے کوئی گناہی نہیں کیا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا اے رب زلجلال اس بندے کا کیا کروں جو ایک نیک بندہ اس میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کروں اس پر بھی عذاب نازل کروں جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی میں نے عذاب نازل کیا پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی ختم ہو گئی اللہ کا عذاب آیا احلاق ہو گئی بار سو بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے رب زلجلال کی بارگاہ میں پوچھا ہے مولا اس کا کیا جرم تھا اس میں کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا لیکن تیرا عذاب اس کو بھی گردتار کر لیا ایسا کیوں اللہ رب علیہ السلام اشارت فرماتا ہے جبرائیل وہ نیک تو تھا عبادت تو کرتا تھا لیکن اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی کناہ ہوتے تھے وہ سب دیکھ کر کے خاموش رہتا تھا اس لئے میرا قانون یہ ہے برائی دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کے سامنے برائی کرنے والے کا یہ چیز سخت ہے برائیوں سے روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے ہماری خصوصیت ہے یہ سپیشیلٹی ہے آپ کی اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو پھر امت کی کیا خصوصیت آپ کے پاس رہے گی الحمدللہ ہمارے علماء اکرام نے برائیوں سے روکنے کے لیے چھوٹے موٹے لوگوں کو ہی نہیں بڑے بلکہ وقت کے بادشاہ کو بھی للکا رہا ہے اگر وہ برائی کر رہا ہے علماء حق نے اس کو بھی بولا ہے اس کو بھی تنبیہ کیے چاہے وہ اکبر کی بات لے لو ارتھانی سال حکومت کرنے والا ڈکٹیٹر اور اس کے سامنے کس کی مجال تھی لیکن تب وہ ایک خرابی کی طرف جا رہا تھا ایک عالم ربانی مجدد الفیسانی کھڑے ہوئے اور اسے للکا رہا اور اسے کہا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے تو مرتد ہو گیا ہے ایک نیا دین لارا ہے میرے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کر اس پاداش میں اس نے جیل میں بھی بند کیا لیکن وہ عالم حقانی عالم ربانی یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں بھی یہ ذمہ داری چھوڑ دو تو پھر امت کا کیا حال ہوگا اس لیے میرے عزیزو برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے چاہے وہ کسی کے بھی اندر آئے برائیوں سے روک ہو چاہے وہ کفار و مشرقین میں آئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ حسینی کردار ہے جن آلین آپ نے پورا بیان سنا جو چودی عربیہ میں اجسائیاں تھی ٹھیکن وہ بلکل ختم کر کے برائیوں چالو کر دی اور حضرت کا بیان تھا اور یہ تو عمر بن ماروح جو نجام تھا یہ جو عدو صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے میں بھی تھا ٹھیکن انہوں نے نہیں کیا ہے چالو انہوں نے بلکل ختم کیا ہے ٹھیکن یہ پہلے سے تھا اور کچھ ٹائم ان کے راج میں بھی رہا ہیں لیکن انہوں نے اب کیا گیا دیرے 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 وہ سب کچھ ہٹا کر کے یہ بے یعنی لے کر آئے ہیں اور بہت جلدی جو چودی عربیہ کے ہیں وہاں پر عجاب آئے گا اور یہاں سے دین بلکل اٹھنے لگا ہے ٹھیکن تو یہ بیان تھا حضرت کا اور بہت ہی اچھا لگا آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کوئی اس میں سمجھنے میں اور کوئی اچھا نقطہ ہوگا تو آپ ضرور بیان کیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے بیان میں